جماعت اسلامی پاکستان نے مہنگائی اور بیروزگاری میں پیسی عوام کی آواز برنے کے لیے موجودہ حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف تین روزہ مارچ دس گیارہ بارہ فروری کو لاہور تاراول پنڈی مارچ کا فیصلہ کیا ہے جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کریں گے اس سلسلہ میں مرکزی قیادت نے امیر جماعت اسلامی شماری پنجاب راکٹر تارک سلیم امیدوار حلقہ قومی اسمبلی سکسٹی فائیو امیر جماعت اسلامی زلہ گجرات امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی تھرٹی تھری اور دیگر امیدواران قومی اور صوبائی اسمبلی کو ہنگامی مارچ کامیہ بنانے کی ہدایات دی امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق دس فروری کو لاہور سے مارچ کا آغاز کریں گے اور اسی دن گجرامالہ پہنچ کر گجرامالہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے اگلے روز گیارہ فروری کو گزارت میں ورکرز کرمنشن سے بھی جی ٹی ایس چوک میں خطاب فرمائیں گے اور اگلے مرحلے کے لیے راولپنڈی روانہ ہو جائیں گے